السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى جميع من طبعہم بحسان الیم الدین اما بعد آج کے درس میں انشاءاللہ ہم یہ معلوم کریں گے کہ صحابہ اکرام کی طرح صحابیات بھی کس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتی تھی جس طرح صحابہ اکرام اپنا مال اور اپنی جان ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قربان کرنے کے لئے ہمیشہ تیار رہتے تھے آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے ایسی وہ خواتین صحابیات بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی آج کے درس میں انشاءاللہ ہمیں ایک واقعہ بیان کریں گے جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ اس صحابیہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی کس قدر عقیدت تھی صحیح بخاری کی ایک ہزار دو سو ستہتر نمبر کی روایت ہے راوی حدیث صحیح اللہ علیہ وسلم ہے وہ بیان کرتے ہیں ایک صحابیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں بنی ہوئی چادر لے کر کے بڑی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ انہوں نے ایک چادر بنی اپنے ہاتھ سے اور اس میں خوبصورت بارڈر بھی لگایا نیچے حصے میں بارڈر بنایا خوبصورت بارڈر بنایا اور اس کے بعد اس چادر کو لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئیں اور پیش کر رہی محبت سے اللہ کے پیغمبر اسے قبول کر لیجئے اللہ کے پیغمبر آپ اسے لے لیجئے آپ اسے پہنیے پہنے آپ کی خاطر اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور بہت خوبصورت بنایا بارڈر بھی بنایا اس کے اندر ہرشیہ نیچے والا ہے ہرشیہ بھی بنایا بارڈر بھی بنایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر یہ چادر خاص طور سے میں آپ کو پہنانا چاہتی ہوں کہ میرے ہاتھ سے بنی ہوئی چادر ہمارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہن لیں اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی ضرورت بھی تھی آپ ضرورت مند تھے آپ نے وہ چادر لے لی چادر لے لی اور لے کر کے چلے گئے ایک دن وہی چادر پہن کر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نکلے بہت خوبصورت لگ رہے تھے چادر بھی خوبصورت تھی ہمارے رسول محمد الرسول اللہ علیہ وسلم بھی خوبصورت خوبصورت انسان خوبصورت کپڑا پہنے تو کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے اللہ کے پیغمبر نے اس چادر کا ازار بنا لیا خوبصورت لنگی کے طور سے آپ نے اسے پہن لیا اور پہن کر باہر آگئے جیسی وہ باہر آئے اللہ کے پیغمبر اس چادر کو پہن کر ایک صحابی نے سوال کر لیا اللہ کے پیغمبر یہ چادر کتنی خوبصورت ہے آپ مجھے دے دیجئے یہ چادر آپ مجھے دے دیجئے بڑی اچھی لگ رہی ہے اللہ کے پیغمبر کہاں انکار کرتے تھے کوئی آدمی آپ سے کوئی سوال کر لے آپ منع نہیں کرتے تھے صحابی رسول نے اس کی تعریف کی اور کہا اللہ کے پیغمبر یہ چادر بڑی خوبصورت ہے آپ مجھے پہنائیے آپ مجھے دے دیجئے وہاں کے جو صحابہ اکرام موجود تھے وہاں پہ وہ لوگ ناراض ہو گئے صحابہ اکرام لوگوں نے کہا تم نے بہت غلط کام کیا ہے پتا ہے تمہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اگر سوال کرتا ہے تو منع نہیں کرتے اس صحابیہ نے اتنی محبت سے بنا پیش کیا تحفہ کے طور سے دیا آپ اس کو پہن کر باہر آئے اور آج ہی آپ نے سوال کر لیا کہ اللہ کے پیغمبر یہ چادر مجھے دے دیجئے جب صحابہ اکرام نے ان کو ڈاٹنا شروع کیا صحابہ رسول کو جن کا نام عبد الرحمار بن عوف ہے جو عشر مبشرہ میں سے اللہ کے پیغمبر سے بے پناہ محبت کرنے والے صحابی عبد الرحمار بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نوم وہ صحابی تھے جنہوں نے وہ چادر مانگی تھی جب ان کو لوگوں نے تانو تشنی کرنا ان پر شروع کیا تو انہوں نے کہا جواب میں کہا مجھے معلوم تھا کہ میں یہ چادر مانگوں گا تو اللہ کے پیغمبر انکار نہیں کریں گے مجھے معلوم تھا کہ آپ انکار نہیں کریں گے قال انی واللہ لیکن اے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ قسم کھا کر میں کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ چادر میں نے اس لئے اللہ کے پیغمبر سے نہیں مانگی تاکہ میں اسے پہن کر لوگوں کے درمیان نمائش کروں انما سألتو لتکون کفنی میں نے اس لئے چادر مانگی تاکہ میرے مرنے کے بعد میرا کفن ہو جائے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میرے جسم سے ٹکرائے کفن بن جائے میرا رابعہ حدیث بیان کرتے ہیں ایسے ہی ہوا انہوں چادر مانگی زندگی میں انہوں نے پہنا نہیں وسیعت کر دی کہ اسی چادر میں مجھے کفن پہنا دیا جائے آپ غور کیجئے اس صحابیہ کی محبت کا انداز چادر بنی اور اچھی چادر بنی خوبصورت چادر اللہ کے پیغمبر کے سامنے پیش کیا آپ نے تحفہ کو قبول کیا تحفہ قبول کرنا یہ سنت رسول ہے کوئی آدمی محبت سے کوئی گفت دے تحفہ دے تو لے لینا چاہیے اور دوسری باتیں معلوم ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تحفہ قبول کرتے تھے اسی طرح لوگوں کو دیتے بھی تھے آپ سے سوال کیا دوسرے صحابی نے آپ نے فوراں دے دیا اور اس صحابی کی محبت کا اندادہ لگائیے جن کا نام عبد الرحمان ابن عوف ہے جنہوں نے وہ چادر اس لیے مانگی کہ میرے مرنے کے بعد میرا کفن بن جائے گی میرا کفن بن جائے گی اس سے برکت حاصل ہوگی اللہ راضی ہو جائے گا خوش ہو جائے گا تو اس حدیث سے چند اہم باتیں معلوم ہوئی پہلی باتیں معلوم ہوئی کہ صحابے اکرام کی طرح صحابیات بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی آپ کے لئے چادر وغیرہ بن کر کے پیش کرتی تھی کھانے پینے کی جزیں پیش کرتی تھی دوسری باتیں معلوم ہوئی کہ خواتین گھرے لو سنات کا کام کر کے پیسہ کما سکتی ہیں جیسے کپڑا وغیرہ حاصل کر کے دستگاری اسی طرح سے بنائے وغیرہ کا کام ہو اور اسی طرح سے جو کپڑوں پہ جو وہ ہوتی ہے نقشنگار والا کام وہ کر کے اپنا روزی روٹی حاصل کر سکتی ہیں گھر میں پردے کے ساتھ کوئی حرج کی بات نہیں ہے اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ٹکرانے والی چیز جو آپ کی جسم سے مس ہو جائے اس سے برکت حاصل کرنا جائز ہے لیکن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور اس کے بارے میں حتمی طور سے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیز اللہ کے پیغمبر کی ہے جیسے آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ موئے رسول ہے یہ نالین ہے لیکن اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے اس طرح سے منگرد باتیں لوگ پیش کر کے اور بھی جواں کرتے ہیں اور لوگوں سے نظرانے وصول کرتے ہیں لوگوں کو بے قوف بناتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز ہے آپ کا لوٹا ہے یا آپ کی چادر ہے آپ کا کپڑا ہے اس سے برکت حاصل کر سکتے ہیں لیکن وہ چیز حقیقی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے اسی طرح سے اللہ کے پیامبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی پیر ولی بزرگ یا کوئی نیک انسان ہو تو اس کی چادر سے اس کے جسم سے اس کے لعاب سے برکت حاصل کرنا جائز نہیں ہے اس کی کوئی بھی دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے آج کل بہت سارے لوگ لوگوں کے بے قوف بناتے ہیں بہت پیر صاحب ہیں بزرگ ہیں ولی ہیں بھئی اگر کسی بزرگ اور کسی نیک آدمی اور کسی اللہ رب العالمین کے ولی سے برکت حاصل کرنا جائز ہوتی تو سب سے بڑے ولی کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پہلے خلیفہ ہیں ان سے بزرگ شخصیت کون ہو سکتا ہے ان سے بزرگ کون ہو سکتا ہے لیکن صحابہ اکرام سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں کہ ان کا کپڑا چھیندے ہوں یا ان کا لوٹا لے کر کے یا ان کی دوسری چیزوں سے برکت حاصل کرتے رہوں اس لئے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے جس طرح صحابہ اکرام محبت کرتے تھے صحابیات محبت کرتی تھیں اور آج کے دول میں آج کی اس زمانے میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی یہ ہے کہ ہم توحید قبول کرنے والے بنیں توحید کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں تیرہ سال اللہ کے پیغمبر نے جو پریشانیاں جھیلیں توحید کے لئے جھیلیں اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لئے اللہ کی توحید سے جوڑنے کے لئے اور اس کے علاوہ دوسری اہم ذمہ داری ہماری یہ ہے محبت رسول کا اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں تو ہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو اپنی زندگی میں قائم کریں وہ کیا ہے نماز اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قررت عائنی فی السلام آج کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے پیغمبر کی نام کو سننے کے بعد اموٹے چمتے ہیں آنکھوں میں انگلی لے کر جاتے ہیں اور محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں توحید ان کی زندگیوں میں نہیں ہے نماز ان کی زندگیوں میں نہیں ہے اتباع رسول ان کی زندگیوں میں نہیں ہے صرف دعویٰ کرنے سے محبت رسول کا حق ادا نہیں ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین جس طرح ہم تمام مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور آپ کی اتباع کرنے کی توفیق ادا فرما اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما امین وصل اللہ علیہ نبی القریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن